اگر ہماری گورنمنٹی اس قسم کے سوال کرے گی ہم سے کہ یہاں پر کھڑے ہوکے چاند ندر آسکتا تو چاند پر جانے کہ تو ہماری ریسرچ کیا ہوگی آگے ابھی ریسنڈلی آپ دیکھیں کہ ابھی تقریباً لاسٹ ویک دو تین دن پہلے انڈیا نے چندریان لاؤنچ کی ہے وہ لوگ کیوں لاکھوں کرو اور وہ ڈالر خرچ کر کے چاند پر جانے وہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ چاند میں کیوں جانا ہے جب ان کو مزہ ہی ملنا ہے تو وہ چاند پر کیوں جائیں گے آپ چینہ کو دیکھ لو بہت آگے نکل گیا جاپان بہت آگے شروع سے جاپان تو ایک اور لیڈی آگئی ہے ایسے ہی ہے صحیح ہے انڈیا بھی پاکستان سے بہت آگے نکل گیا کیونکہ ان کی حکمران جو بیٹھی ہوئے نا وہ ہر چیزیں دے رہی ہے وہ عوام کو سوچتی ہے کہ سہولت کے میں اپنے پبلک عوام کو کیا دوں بھی ریسنٹلی انڈیا نے آلٹو لاؤنچ کی ہے جو کہ پاکستان کی سمجھ لیں ٹیوٹا کی جی ایل آئی ایکس ایل آئی گاڑی سے بیٹر ہے اور انڈیا کے تین ساڑھے تین لاغ روے کی ہے یعنی پاکستانی تقریباً دس لاغ روے کی ہے تو یہاں دس لاغ کی تو میرے حال سے کوئی گاڑی مہران بھی نہیں ملے یار مشن مون کیوں آپ کس طریقے سے پوچھا گو پہلے ہم اپنے پیٹ کو دیکھیں گے اور مشن مون کو دیکھیں گے مشن مون کے لیے پیسہ چاہیے پیٹ کے لیے محنت چاہیے انڈیا میں اگریمنٹ ہوئے ابھی جو آئی فون 15 ہے اس کی منیفیکچرنگ انڈیا میں ہوگی دنیا میں سب سے امیر ہم ہیں اگر آج گوادر چل جائے تو دنیا کے جوتا بھی نہ مارے ہم گوادر جب چلنے نہیں دے گا تو پاکستان میں کیسے چلے گا کتنے ٹائم سے ہم سن رہے ہیں گوادر نہیں چلے گا یہ دوہزار چوبیس میں چلے گا دوہلار چوبیس میں ایک میڈے میں ان کی بات بھی سن رہا ہے جب ہمارے کیماری کا جیو پورٹ تھا آج وہ پورٹ ختم ہو گیا تو آپ گوادر کی کیسے بات کر رہے ہیں چلے گا ضرور چلے گا بھی ریسنڈی انڈیا کا ایلن مسک کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے ٹیسلا کارز پر ابھی انڈیا ہمارا بلکل پڑوسی ملک ہے بلکل ساتھ ہے ٹھیک ہے ابھی آپ اس کی ترقی کو دیکھو کہ وہ دے بے دے کتے ترقی کر رہے ہیں ایلن مسک کا انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انڈیا کے دن بدل گئے وہ ٹیکنالوجی کنگ ہے ایلن مسک کے انڈیا والے یہ کہتے ہیں ایلن مسک کے قسمت بدل جائے گی ہم یہاں پہ ایک ویڈیو جو وائرل چودری صاحب پی ٹی اے کی طرف سے وہ تھے تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کچھ ٹائم پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی جو کہ ابھی وائرل چال رہی ہے کہ اگر ادھر کھڑے ہو کے ہمیں مون نظر آسکتا ہے چاند نظر آسکتا ہے تو ہمیں چاند پہ جانے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں جی اگر ہماری گورنمنٹی اس قسم کے سوال کرے گی ہم سے کہ یہاں پر کھڑے ہو کے چاند نظر آسکتا ہے تو چاند پہ جانے کی تو ہماری ریسرچ کیا ہوگی آگے ابھی ریسرنلی آپ دیکھیں کہ ابھی تقریباً لاسٹ ویک دو تین دن پہلے انڈیا نے چندریان لاؤنچ کیا ہے وہ لوگ کیوں لاکھوں کرو اور وہ ڈالر خرچ کر کے چاند پہ جانے ہیں وہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے تو کوئی اگر ہمارے اندر یہ ٹیکنالوجی نہیں آئے گی اگر ہم اپنی مائنڈ کو اپنی سوچ کو اوپر نہیں لے کے جائیں گے تو پھر ہم پھر آنے والے وقتوں میں پہلے ہی ہم پسماندہ کنٹری کے اندر ہماری انکلیڈیشن ہو گئی ہے لیکن مزید ہم اس سے دبتے چلے جائیں گے ہم تو ٹیکنالوجی سے بہت دور چلے جائیں گے بہت دور چلے جائیں گے اگر خواہ چودری صاحب کی بات کا جواب اس طریقے سے دیا جائے گے بھائی اگر میسیج خط کے درہو لیٹر کے درہو جا سکتا ہے پھر یہ موبائل کال یہ ہم کیوں لے رہے ہیں چائنہ سے یا مختلف کنٹری سے خط لکھا کریں ہم یا کبوتر کو بیجا کریں وہ خط لے جائیں دیکھیں میری بات سنیں بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے جیسے ہی ٹیکنالوجی نے انسان کے روزمرا کے کام کو آسان کیا ہے نا ویسے ہی ٹیکنالوجی بنانے کے لیے ٹیکنالوجی منٹل کے لوگ جو ٹیکنالوجی جن کا منٹلی ٹیکنالوجی بنانے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پلیٹ فارم بھی اویلیبل کریں تاکہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو یوٹلائز کر سکیں جو کیا پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی کام جانتا نہیں کرنا نہیں چاہتا انڈیا کی اپنے اگزیمپل دی واقعی انہوں نے چندریان 3 لانچ کی اور بہت وائرل ہوئی پوری دنیا کی نظر ان کے اوپر ہے ان کے چندریان 3 کے اوپر ہے جو کہ ہمارے انہی منیسٹر نے جو کہ منیسٹر تھے انہوں نے کنگریچولیشن بھی بولا ہے یعنی وہ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان سے سیکھ بھی نہیں پا رہے دیکھیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اگر ہماری گورنمنٹ پلیٹ فارم ہمیں مہیا نہیں کرے گی تو ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو کیسے یوٹلائز کریں گے فرسٹ آف آل سیکنڈی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ابھی ہماری گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ ٹیکنالوجی والے کنٹریز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کا کامپیٹیشن کریں کامپیٹیشن انسان کیسے کرتا ہے کامپیٹیشن تو اس وقت کرتا ہے جب اس کے پاس کامپیٹیشن کے ایکوپمنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکوپمنٹ ہی نہیں ہے تو آپ اس کا کیسے کامپیٹیشن کر سکتا ہے لیٹس سپوز اس کی مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ بارڈرے پہ آپ کسی فوجیوں ہڑا کر دو اور اس کے گن لے لو تو وہ کیسے اپنے اینیمی کے ساتھ مقابلہ کرے گا ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے جذبے کے ساتھ لڑنا ہے اصلے کی ضرورت ہے تکنالوجی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہم جذبے کے ساتھ میں آپ بتاتا ہوں ابھی ریسنڈی انڈیا کا ایلن مسک کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے ٹیسلا کارز پر ابھی انڈیا ہمارا بلکل پڑوسی ملک ہے بلکل ساتھ ہے ابھی آپ اس کی ترقی کو دیکھو کہ وہ ڈے بے ڈے کتنی ترقی کر رہے ہیں ایلن مسک کا انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انڈیا کے دن بدل گئے وہ ٹیکنالوجی کینگ ہے ابھی آپ دس سال کے بعد انڈیا پہلے ہی دیکھ لیں ابھی ریسنڈی انڈیا نے آلٹو لاؤنچ کی ہے جو کہ پاکستان کی سمجھ لیں ٹیورٹا کی جیل آئی ایکسل آئی گاڑی سے بیٹر ہے اور انڈیا کے تین ساڑھے تین لاغ حربے کی ہے یعنی پاکستانی تقریباً دس لاغ حربے کی ہے تو یہاں دس لاغ کی تو میرے حیال سے کوئی گاڑی مہران بھی نہیں ملے گی دیکھیں میرا مقصد اس پاکستان کو ڈی موٹی ویٹ کرنا یا یہاں کو ڈی ویلیو کرنا کبھی بھی نہیں ہے میرا مقصد صرف و صرف یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں پلیٹ فارم پروائیڈ کریں تاکہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کر آسکیں ایسے ہی ہے اور جن لوگوں سے ہمیں مقابلے کا بتایا جاتا ہے اصل تو ان چیزوں میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے ٹکنالوجی میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے سائنس میں ایٹی میں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اچھا ایلان وزگ کی آپ نے بات کی ہے آپ نے بولا کہ ان کا انڈیا کے ساتھ اگر اگریمنٹ ہو جاتا ہے انڈیا کی قسمت بدل جائے گی اب انڈیا والے یہ کہتے ہیں ایلان مزک کی قسمت بدل جائے گی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جب کسی چیز کی ترقی کا وائلیشن کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے نا تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ اور کانفیٹنس ایک ایسی چیز ہے جو اس کو ڈے بیڈے بیلٹ کرتی ہے اب کرتی ہے اب جب آپ کے ساتھ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس ایک ہیوڈ انویسٹر آ جائے اور آپ کا منٹر لیول وہ یوز کرے تو آپ اس کے انویسٹمنٹ کے تھرو ملک کا قوم کا ہر کسی کا فائدہ کر سکتے ہو اپنی قوم کے لیے ڈے بیڈے آپ اچھی اپرچونٹیز پروائیڈ کر سکتے ہو تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اگر میرے بھائی ایک بات نوٹ کرنے والی ہے ایلان مسک کو انڈیا ہی کیوں ملا بات تو یہ ہے اگر آپ بات کریں جی ابادی 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 وہ تو چائنہ کی بھی ابادی ہے اگر آپ بات کریں کوئی اور تو وہ تو دنیا کے اور بھی بہت سے کنٹ ہیں میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں دیکھو جو قوم اپنی حالت خود بدلنا نہیں چاہتی اس قوم کے حالت کبھی بھی بدلتی نہیں ہے اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہاتھ لوگ ان لوگوں سے آج کل ملاتے ہیں جو اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں اب انہوں نے تو پاکستان کو سیاسی معیشت کے اندر اور سیاسی استحقام کے اندر اس طریقے سے دلدل میں پھسا دیا ہے کہ یہ لوگ آپس کے معاملات سے نہیں نکل رہے ہیں تو تیکنالوجی کی طرف کیسے جائیں گے تو یہ بہت مایوس کن بات ہے آئی فون ٹھوٹین پرو میکس کی بات کریں آئی فون ٹھوٹین پرو کی بات کریں یہ آپ کے پاس ہے جسے یہ بائی ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ کتنے کا اسٹم پاکستان میں کراچی میں کتنے کا مل گیا دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے یہ ساڑھے 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 سات لاکھ سوری چار لاکھ اور سیونٹی فائیو تاغن کا کونے پانچ کونے پانچ کی اس کی ویلیو ہے ابھی اس کا ریسنڈلی ایلن مسک کے ساتھ انڈیا میں اگریمنٹ ہوئے ابھی جو آئی فون ٹھوٹین ہے اس کی منیفیکچرنگ انڈیا میں ہوگی بلکل پروسی ملکی کیا وجہ اس کی میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے بولا انڈیا کی قسمت بدل جائے گی میرا پوائنٹ یہ ہے کیا وجہ ہے کہ انڈیا کی قسمت کیوں ایلن مسک بدلنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی اگر بدلنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کی قسمت کیوں نہیں بدل دیتا دیکھیں جی پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پاکستان اب قوم اپنا ٹیلنٹ دکھائے کیسے یوٹلائز کیسے کرے اس کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے کس پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کے آپ اپنا ٹیلنٹ یوٹلائز کر سکتے ہو اب انڈیا نے وہاں کی جنریشن کو وہاں کے لوگوں کو روزگار دیا ہوئے ان کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کیا ہوئے یہ جو ماسٹر پلین اور تینک ٹینکرز ہوتے ہیں یہ سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد ایگریمنٹ کرتے ہیں اب انڈیا کو کیوں نہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے اس وقت معیشت پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی ہے بڑی اکانومی بن چکی ہے وہاں کی معیشت بہتر ہوتی جا رہی ہے وہاں کے معاملات سے بیسٹ ہوتے جا رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے انڈیا کو چوائس کیا ہے پاکستان کے ساتھ ان کو کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ وہ ٹیکنالوجی سے علیٹیڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑے ریسرچرز ان کی ٹیمز میں موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں مارکر کے بارے میں بتاتے ہیں مارکر کے بارے میں سرورز ہوتے ہیں ان کے جو سروے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ پوریỉسرٹ ٹیم کے بندے کو پک کرتے ہیں فورا فورا ان کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا دو تین دن میں ہوتا کرتے ہیں بلکل ایسی ہے اس کے بعد جا کے وہ ایکشن لیتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کام کرنے میں کوئی مسئلہ تھوڑی یہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہم اپنے اس قابل تو بنائیں اپنی محشت کو اتنا آگے تو لے کریں اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ وہ نہیں ہمارے ساتھ پھر ہر اچھا کنٹری جو اسٹر ڈویلپ کنٹری ہے ان کی خواہش ہوگی کہ ہمارے ساتھ بزنس مین ہے کہ ہمارے ساتھ یونٹی لازمی ہے بائیچارہ لازمی ہے اس کے بنا ہم آگے نہیں جا سکے اور سب سے مین چیز شہد پولٹیکل سٹیبلیٹی ہونا لازمی ہے جب تک ہمارے سیاستان ہم کسی کا نام نہیں لیتے اوورال جب تک لڑتے رہیں گے کسی کو وہ چور کہے گا دوسرا اسے چور کہے گا تب تک شہد پوری دنیا ہم پہ ہستی رہے گی ٹکنالوجی کی طرف خود وہ ڈویلپمنٹ کی طرف جاتے جائیں گے اور ہم یہاں پہ ایک ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے ہم غبارے کے پیچھے نیچے آگ لگا کے کہیں گے یہ مشن مون جا رہا ہے بلکل ہے دیکھیں جی بلکل آپ نے اچھی بات کی ہے ایک ویڈیو وائرل ہے بلکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں یار اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں خود ہی مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ایفرٹ کرنی پڑے گی اس ایفرٹ کی بینہ ہمارے دن چینج نہیں ہونے اور کہیں اپنی غلطیاں جب تک ماننے گے نہیں تب تک آکے نہیں جا سکتے مجھے یہ لگتا ہے ہمیں اپنی غلطیاں ماننے گے سب سے پہلے انسان کو اپنا انیلسز کرنا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں ٹھیک ہے اب باتیں تو انسان چاند پہ جانے کی گرے لیکن انیلسز اس کے صحیح طریقے سے دوسرے شہر میں جانے کی بھی نہ ہو تو وہ چاند پہ نہیں جا سکتا نا تو اس کے لیے انسان کو ملت پہلے اپنا انیلسز کرے اپنی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انیلسز کرے جو ہم میں کمی ہے ان کو دور کرے ٹھیک ہے جو ہماری معیشت کے اندر ابھی جو اتنا بڑا گیپ آیا ہوا ہے اس گیپ کو فل کرے ٹھیک ہے اس میں ٹائم لگے گا لیکن بہتری کے لیے ایک سٹیپ بھی بہت ہوتا ہے آپ سٹیپ تو لے پبلک آپ کے ساتھ بہت تیزی سے کھڑی ہوگی پبلک پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ دس طریفیں میرے حیال سے انڈیا کی کی ہیں کہ وہاں پہ آئی فون کی پروڈکشن ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی کہہ کہ میں اپنے ملک کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں ہمارا ملک ہے ہم اس سے پیار ہے اور مرچہ دم تک پیار رہے گا لیکن مقصد یہ ہے ہماری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک دیکھو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں کی جو آمام ہیں وہاں کی پبلک ہے ہے وہاں کی گورنمنٹ ان کو بہت سکوٹ کرتی ہے ٹھیک ہے وہ پبلک کا بھی ڈیول کرتا ہے اپنے کنٹریز کے لیے کام کرتی ہے میڈیکلی سپوٹ کرتی ہے وہ ان کے ٹیکسز انہی پہ یوٹلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیکس چوری نہیں کرتے خود اپنے ٹیکس پہ کرتے ہیں بلکل تو لیکن ہماری گورنمنٹ بلکل جو ہے نا بس میں آپ کو وہی بات کر رہا ہوں کہ بس اپنا انیلیسیز کرنا چاہیے بلکل اپنا انیلیسیز کریں اپنی جو کمی ہے جو گیپ ہے انہیں پورا کرے تاکہ ہمارے علاق بھی بدلیں بہتری کی طرف جائیں بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے یہ جو ان کی سوچ ہے میں یہ سمجھتا ہوں موسٹری لوگوں کی ایسی ہی سوچ ہے لوگوں کو پتا چل رہا ہے خاص طور پر یوت کو سوشل میڈیا کی وجہ سے پتا چل رہا ہے کہ دنیا کتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے چاہے وہ ہمارا نیبر کنٹری انڈیا ہو چائنا ہو یا کوئی بھی ایون بنگلہ دیش ہو لیکن ہمارے گورنمنٹ کو ہمارے حکمرانوں کو شاید اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اب پبلک کو زیادہ دے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دے کر تسلی نہیں دے سکتے پریکٹیکلی کچھ کرنے کی ضرورت ہے تب ہی یہ جو پبلک یہاں پہ کھڑی ہے اس کی حالات بدل سکتے ہیں تب ہی پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں جی بہت شکریہ میرے بھائی اسلام علیکم اسلام آپ کا نام محمد اطنان کیا کرتے ہیں آپ صدر میں دگان ہے اپنی چھوٹی سی کاروں باہر چلا رہے ہیں آپ کا یہ بزنس ہے یہ جو کھلونے ہیں بچوں کی سائیکلز ہیں یہ آپ کا بزنس ہے جی جی مجھے بتائیں یہ پاکستان میں بنتی ہیں سب یہ پاکستان میں بن رہا ہے یہ ایٹم ایسا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ الیکٹڈ چیز ہو یا کاریاں ہو تو وہ تو پاکستان سے باہر سے آتا ہے ہمارے کچھ ایٹم کے اندر بھی ایسا ہے کہ جو چینہ سے لینا پڑتا ہے میں ٹھیک ہے کھلونوں میں بھی بہت سے ایٹم آتے ہیں جو باہر سے آتا ہے باہر سے آتے ہیں کیا وجہ ہے کہ دنیا کے دوسرے کنٹری اگر ہم اپنے ہمسائے کی بات کریں انڈیا کی بات کریں وہ بہت تیزی سے ٹکنالوجی میں جاتے نظر آ رہے ہیں ان کا وہ مشن مون کرتے نظر آ رہے ہیں مون تک پہنچ چکے ہیں ہمارے یہاں پہ جو چاند سے منیسٹر ہیں یا جو منیسٹر رہ چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چاند یہاں سے نظر آ رہا ہے ہمیں چاند پہ جانے کا کیا فائدہ یعنی ہماری سوچ ابھی تک یہاں تک کیوں ہے ہماری سوچ اس لیے یہاں تک کہہ کہ سر دیکھو ہمارے جو نیو جنرل ہے نا ان کو آگے کا موقع نہیں ملتا ٹھیک ہے اصل میں جو کمران میں بیٹھے ہیں وہ اسی ٹیم وہی بیٹھے ہیں کیونکہ نیو جنرل آگے نہیں آ رہا ہے جب نیو جنرل آگے آئے گا نا تو کچھ ہمیں سکھنے کا بہت کچھ ملے گا اب پرانے جو ہے وہ کہتے کہ چاند میں کیوں جانا ہے جب ان کو مزہ یہی ملنا ہے تو وہ چاند پہ کیوں جائیں گے ٹھیک ہے جبکہ پوری دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے اور ہم وہی ٹیکنالوجی یہاں لا رہے ہیں خرید کے آپ چینہ کو دیکھ لو بہت آگے نکل گیا جاپان بہت آگے شروع سے جاپان تو ایک اور لیڈی آگئی ہے ایسے ہی ہے صحیح ہے انڈیا بھی پاکستان سے بہت آگے نکل گیا کیوں کہ ان کی حکمران جو بیٹھی ہوئے نا وہ ہر چیزیں دے رہی ہے وہ عوام کو سوچتی ہے کہ سہولت کے میں اپنے پبلک عوام کو کیا دوں آپ نے ابھی بولا انڈیا بھی آگے نکل گیا لیکن یہ بولتے ہوئے بڑا آپ نے اپنا لہجہ دھیما کیا آہستہ کیا مجھے کوئی ایڈیا نہیں کہ انڈیا کا میں کچھ کھا رہا نہیں ہوں صحیح ہے میں اپنے پاکستان کا کھا رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہیں اس وجہ سے تو نہیں آواز ایسا کی کہ کوئی سن کے کہ انڈیا کی تارید کر رہا ہے کیوں 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 دیکھو اب میں آپ کو انڈیا سے پہلے میں نے آپ کو چینہ بھی بولا ہے جپان بھی بولا ہے آپ یہ چیز کو بھی سوچیں اگر جپان یا چینہ ہم پاکستان سے چینہ کیوں جاتے ہیں کہ دو پیسہ کمانے کے لیے ہم دوبائی کیوں جاتے ہیں دو پیسہ کمانے کے لیے اگر ہمارے کو پاکستان کے اندر سب کچھ مل جائے ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے کیوں جائیں گے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کراچھی کے لوگ کیا اپنی اپنیاں رکھتے ہیں کیا سوچ رکھتے ہیں کہ اگر نیبر کنٹری انڈیا آگے چلا گیا ہے ڈیویلپمنٹ میں خاص اور پہ ٹکنالوجی میں اس کی کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے اصل میں ان کی گورنمنٹ ان کے ساتھ دے رہی ہے صحیح ہے نا ان کی عوام ان کے ساتھ ہے ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ نہیں دے رہی ہمارے اوپر مہنگائی اتنا کر دیا ہے کہ ہم مہنگائی سے مر چکے ہیں بجلی کے بل پانی کا بل کرائے کا گھر کرائے کے دکان اتنی مہنگائی اگر آپ کھانے پینے کے ایٹم میں آجاؤ تو چینی ایک سو پچاس روپے ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ روپے صحیح ہے نا اب مجھے ایک گریب بندہ ایک سو ساٹھ روپے کیسے اپورٹ کرے گا چینی ٹھیک ہے ایک کپ چائے کا کیا ریٹ ہے ایک کپ چائے کا چالیس روپے پچاس روپے کسی ہوتل پہ پچاس ہے مجھے ایک گریب بچہ یا ایک گریب آدمی کیسے جا کے چاہی پیے گا کیسے گزارہ کرے گا دوتھ کا قیمت دو سو سو اپر گیرا ہوا ہے جو قیمت ان کو رکھنا چاہیے پاکستان کے اندر سوڑ پہ کلو کہ ہر گریب بھی کھا سکے ہر گریب پی سکے کیا وجہ آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے آپ نے بولا کہ حکمران جو ہیں ہمارے پولیٹیشن ہیں انہیں اپنی پڑی ہے ہمارا پبلک ہی نہیں سوچا ہے اصل میں دیکھو بہار ملک سے پیسہ لینا چھوڑ دو نا ہم اب یہی پیسے کو ٹن آور گھمائے نا تو ہم بہت آگے آگے اور وہ تب ہی ہوگا نا جب ہم میڈ ان پاکستان کی اہمیت دیں گے پر موٹ کریں گے یہاں پہ جو چیلیں بنیں گی انہیں ہی خرید دیں گے اور ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا جائے گا سر اس صورت پہ کیا جائے گا جب پاکستان کی اگر کوئی بڑا ادارہ ہے کوئی ایسی چیز کو جو سپورٹ کرے دیکھو ہر بندہ اپنی جیب سے نہیں لگا تھا کچھ گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے جگہ پہ ہم اس کو آگے نہیں جانے دیں اگر ایک بندہ پاکستانی نہیں ہے صحیح ہے نا اس نے بہت آگے کیا ہوا ہے اب وہ پاکستان کو نہیں دکھا رہا وہ جا کے کسی اور ملک کو دکھا رہا یہاں پہ تو موقع نہیں ملا یہاں پہ اس کو پیدا کیوں نہیں ملا کہ وہ بولا ہے پاکستان کے اندر پیسہ اتنا کام ہے تو اس سے اچھا ہمیں باہر جا کے اپنا پیسہ ڈبل کروں ٹھیک ہو گیا آپ کے خیال میں اگر ساتھ والا کنٹری اگر چائنہ کی بات کریں یا انڈیا کی بات کریں وہ اگر آگے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو بھائی مہنگائی ہے ان کے پاس اتنی مہنگائی نہیں ہے اگر ان کے پاس مہنگائی ہے تو وہ اس کو حساب سے کنٹرول کر لیتے ہیں اب ہمارے بھائی اتنی مہنگائی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں بھائی ہماری ایک چیزیں ایک بات کرتا ہوں میں اگر یہ سیکل ہے دو ہزار روپے گئے اگر کوئی بچہ رو رہا ہے تو اس ماں باپ کیسے دلائیں گے اس کو ٹھیک ہے ویسے یہ ہے کتنے کہی ہے چھوٹا سب سے چھوٹا دو ہزار روپے گئے دو ہزار روپے صحیح ہے نا اب مجھے ایک باپ بتا ہے اگر کسی کی ماں رہی ہے کسی کا باپ آتا ہے اب اس کے دل کی خواہش ہے کہ میں اپنے بچے کو دلاؤں مگر وہ بولتا ہے دو ہزار روپے میں اس میں فسا کر میں سچ اپنے گھرد پر دو ہزار روپے کا راشہ نہیں بڑھنا چاہیے یار مشن مون کیا آپ کس طریقے سے پوچھا دو پہلے ہم اپنے پیٹ کو دیکھیں گے اور مشن مون کو دیکھیں گے مشن مون کے لیے پیسہ چاہیے پیٹ کے لیے محنت چاہیے یہ بات تو آیا ہے بلکل جب تک ہمارا پیٹ بھوکا ہوگا تب تک ہم مشن مون کیا مشن کوئی بھی مشن ہم سکے بارے میں نہیں سوچ سکتے اگر آپ مجھے ایک باوتا ہے آپ کو بھوک لگے گا تو آپ کیا بولو کہ پہلے میں اپنے پیٹ کو دیکھوں تو انسان اپنے پیٹ کو دیکھے گا مشن مون میں جائے گا کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے ہمیں جان بوجھ کے ایسی سچویشن میں رکھا گیا کہ ہم اپنی اپنی روٹی کپڑا اور مکان کے چکر میں پڑے رہے کسی سے کچھ پوچھے نہ کہ بھائی ہم آپ یہ بتائیں کراچی ایک بہت ورڈ وائٹ بہت فیمس سٹی تھا سٹی ہے آج اس کی کیا کنڈیشن ہے ابھی کراچی نہیں ہے سر رات کے دس بجے کے بعد لائٹیں بند ہیں پہلے ایک ٹیم ہوتا تھا کہ رات کو ایک ایک دو تین تین بجے تک کراچی میں گھومنے والے عوام تھے ایسے کیٹی آف لائٹس کہا جاتا تھا کیونکہ آگستان سے یا کہیں سے بھی پنجاب اسلام آباد سے بھی کوئی آتا تھا کراچی گھومنے کے لیے وہ بولتا تھا کراچی کے اندر ایک لائٹنگ ہے مجھے دیکھنا ہے مگر اب وہ جب مزہ ہی نہیں آ رہا اب ایک انسان جب گھر رکر سے بھار رات کو نکلتا ہے بھارہ بجے کے بعد اس کو بتا ہے میرے جیب سے موبائل چھن جائے گا میرا پر چھن جائے گا تو بندہ اس سے اچھا بولتا اپنے گھر پہ بیڑیوں بھائی میں بھار کیوں نکلوں کراچی کو ممبئی کے ساتھ کمپیر کیا جاتا تھا جو انڈیا کا اس ٹیم سٹی ہے اور لاہور کو ڈھلی کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہم ایک کمپیریزن ہے بہت پیچھے ہیں اگر آپ بمبئی سے بولو گے تو بمبئی رات کا چان ہے صحیح ہے نا پاکستان کسی ٹیم پہ چان تھا آج اندھیرہ ہے پاکستان ہم کوشش کریں گے یہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے وہ آپ کو دکھائیں میں دیکھ کے حران ہوں کہ جیسی بسز یہاں پہ چل رہی ہیں وہ آج کے دور میں آپ ان بسوں پہ سفر کرتے ہیں آپ کی ہمت ہے بھائی کس طریقے سے سفر کریں گے بس کی اندر میں بیٹھوں گا مجھے پتا آگے جا گے میرے جیب کو لوٹ لیں گے میرا موبائل کاٹ لے گا صحیح ہے نا ایک کرایا بس کی اندر کیوں کہ آج تو دیکھو ٹھیک ہے پبلک جو ہے نا اس ٹیم پہ بس کو سفر بہت کم کر رہی کیوں کہ ہر بندے کے بعد بائیک ہے بائیک ہے مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ پیٹرول دو سو تیرہ سٹھ روپے لیٹر ہے ٹھیک ہو گیا آپ بس کو بیس روپے دو گے پچاس روپے دو گے عوام بولتا ہے کیس اچھا ہم جو ان سے وہ اپنی بائیک پہ سفر کر لیں بائیک پہ کر لیں کیا سمجھتے ہیں لاز میں بتائیں کوئی بہتری کی امید ہے کہ امید ختم کر چکے ہیں نہیں نہیں ہو سکتا کیا بچے ہیں ان کا فیوچر ہے یہ بچے بڑے ہو کے پاکستان کیا کریں یہ بچے بھی جو ہیں فیوچر پہ یہ بھی جو ہم کو دیکھتے نا تو آنے والے ٹیم پہ وہ کو بھی یہ سیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اصل میں دیکھو ہر ماں باپ کا سپنا ہے آپ اپنے بچوں کو اگر پالو گے نا تو آپ پتہ کیا بولو گے میرا بچے اچھے سکول میں پڑے بلکل ایسے ہی ہے اچھے سکول میں پڑے اچھی جاب ملے پاکستان کے لیے کام کریں ہمارا بچہ جو ہے نا اردو میڈیم میں پڑتا ہے یہ منسٹروں کے بچے بڑے کوئی بھی ہو جائے ان کے بچے بھاہر پڑھنے جاتے کیوں ان کو بچے کوئی بولو نا پاکستان میں پڑھ کے دکھاؤ پاکستان میں پاکستان کے اندر تعلیم نہیں ہے ٹھیک ہے یہی وجہ ہے میں یہ اس پوائنٹ پہ تو میں ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں شاید اگر آج ہم اس کنڈیشن میں ہیں تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ایڈیوکیشن سیسٹم ہمیں تعلیم اس طریقے سے نہیں دی گئی انڈیا میں آپ مجھے ایک باب بتائیں تعلیم کیوں اتنا عام ٹھیک ہے کیوں عام ہے اس لیے عام ہے کہ بندہ ہر کوئی جو ہے نا ان کے ماں باب بچوں کو پڑھانے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ اچھا آنے نہیں ایسے جیسے یونیورسٹری ہو گیا بڑے بڑے ادارے ہو گئے وہاں بہت ہے صحیح ہے کراچی کے اندر کتنی یونیورسٹری ہے کتنی آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے میں تو لاہور سے آئے ایک بات کر رہا ہوں صحیح ہے نا اگر ایک یونیورسٹری کے اندر بندہ جاتا ہے تو اس کی فیز اتنا بتا دیا جاتا ہے کہ بچہ وہ ماں باب بولتے ہیں بھائی میں تیرے کو پڑھا ہو یا اپنے بچوں کو دیکھوں پیڑ دیکھوں پرائیویٹ یونیورسٹری میں واقعی بہت زیادہ فیصہ اور اگر گورمنٹ یونیورسٹری کی بات کریں تو کراچی میں مشکل سے چار یا پانچ یونیورسٹری ہیں اور ان کی بھی جو کنڈیشن ہے وہ مطلب اچھا یہ بتائیں کیا کہیں گے کہ جو ایڈوکیشن سسٹم اس طریقے سے پروائیڈ یہ جا رہا ہے ایسے تو کبھی بھی چینج نہیں آسکتا ایسے ہم سوچ سکتے ہیں اصل میں جب تک ہم عوام اگر پاکستانی جتنے بھی بھائی ہیں چاہے کوئی بھی تعلق رکھیں میں کسی قوم سے نہیں بڑا بات کر رہا ہوں پاکستانی سب اگر ایک ہو جائے نا تو یقین مانو یہ سب چیز مہنگائی ختم کر دے گا ہم سب ایک ہو جائے ایک مثال ہے پبلک سب ایک ہو جائے ہمارے حکمران ہمارے لیڈر وہ ایک ہو ہو جائے اکمنان آئے یا نہ ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے مگر عوام جو ہے نا ایک ہو جائے نا چاہے وہ کوئی سے بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے سب اگر مسلمان بن جائے بھائی بن جائے نا تو یہ مہنگائی دو میڈ میں گر جائے گا سب اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں آپ نے بولا سب مسلمان ایک ہو جائے لیکن یہاں پہ تو ہندو بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں سب کو لیا ہے چاہے آپ اس میں کسی بھی مذہب کو لے لو مگر ایک انسان ایک مٹھی بن جائے نا تو کوئی مہنگائی نہیں ہے سب کے اندر ایک ایک ہو پیٹرول ہو کچھ بھی ہو ایڈو زیڈ تو پاکستان کے لیے کام کرنے کی خواہش ہو پاکستان کے لیے تو سر جب آگے بڑھنے دو گئے تو کام کریں گے نا اب ہر انسان کو صبح اگر درس بجے گھر سے نکلتے ہیں رات کو یہ سوچتے ہیں کہ دو ہزار پہ جیب میں لے کے جانا ہے جیب میں بڑھا ہوا سوڑ پہ گھر پہ جاتے ہیں ماں پوچھے بی بی پوچھے کوئی بھی پوچھے بندہ کیا بولے گا مرد اپنا مرد اس سے نظر کر لے گا اب مرد عورت کو کیا سمجھا سکتا ہے کہ بھار کے حالات کیا ہے ایسے یہ بجلی کے بل تو دینے ہی دینے ہیں سکول کے بچوں کی فیس دینے ہی دینے ابھی کی بات ایک فقیر آیا میرے پاس یہی سے میں کھڑا تھا یہ کن مانو کہ اس کے آنکھ سانسوں نکل لاتا 8700 کچھ روپے گا بیلنس ہے بل آیا بل ہے ٹھیک ہے وہ گیا کے ایلیکٹڈ کے آفیس کے اندر انہوں نے بولا سر میرے گھر کے اندر آگیا آپ تلاشی لے لیں میرے پنکھا اتنا نہیں ہے نہ میرا اتنا کوئی ایک سیور ایک پنکھا ہے میں آٹھ ہزار روپے کیسے بڑھ ہو تو اس کے معاینہ نے کیا بولا وہاں کے کے ایلیکٹڈ نے بولا آپ کو بھڑنا ہے جو آ گیا وہ بس دین ہے گلت آیا ٹھیک ہے یہ ایک مافیا بنا دیا ہے نا ٹھیک ہے اسی وجہ سے گریب کا پیٹ کا حق نہیں مارو نا کسی گریب کی اندر سے یہ تو سوچو کہ کوئی گریب ہے بیچارہ وہ کیسے مانگ رہے ایک فقیر آدمی بھگ مانگنے والا بندہ صحیح ہے اس کی یہ حالت ہے وہ آٹھ ہزار روپے کیسے بڑھے گا دلکل ایسا یہ ہے اسلام علیکم والیکم صاحب چھوڑا آپ کا نام کی ہے رضا رضا صاحب کیا کرتے ہیں آپ ادھر ادھر دیکھے گا میں ایک ورکر ہوں ٹھیک ہے سوشل ورکر ہوں ٹھیک ہے سوشل ورکر ہیں زبردست کس حوالے سے کام کرتے ہیں آپ میں دنیا کی جیسے یہ باتیں کرتے ہیں کہ مگائی ہوگی کوئی مگائی نہیں ٹھیک ہے مگائی صرف اخراجات ہمارے جاڑے ہیں ہم نے ایک سنو ہم زندگی میں جب ہماری سٹوڈنٹ تھا نا ہمارے پاس چار جوڑے ہوتے تھے اب ہمارے پاس کتنے ہیں پنتالیس جوڑے نہیں ٹکنالوجی کے ٹکنالوجی کے حوالے سے اگر بات کریں ہماری اخراجات زیادہ ہے ہم نے کبھی دہی نہیں کھایا لیکن ہم ہر گھر کے لوگ دہی کھاتے ہیں جب وہ بات چھوڑے میں ٹکنالوجی یہ کہتے ہیں انہوں نے بولے ہم نے اپنے اخراجات زیادہ کرتی ہیں اس وجہ سے یہ مہنگائی نہیں ہے سر مہنگائی کیوں نہیں ہے نہیں نہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں چلیں میں بڑھ آپ کی صوری کے بات سے آپ کو بات سنتے ہیں کہ مہنگائی کیوں نہیں ہے ایک روٹی جو ہمارے کو پانچ سے دس روبے میں ملتا تھا آج وہ روٹی پچیس روبے میں کیوں چلا گیا آپ گونت کی آٹا پکا کے کھا تو کتنے ایک سو ساٹھ روٹیاں بنے گی ایک آٹے میں اس میں آٹھ بن جاتی آٹھ بانجے گی گیس بھی لگے گی ٹھیک ہے مہنت بھی لگے گی صورت صبح اٹھوئے نا کیوں دیر سے اٹھتے ہو جب پاکستان کے اندر گیس ہی نہ آئے تو آپ کیسے مہنگائی نہیں کہہ رہے ہو ٹکنالوجی میں پاکستان کیسا چل رہا ہے سب سے دنیا میں سب سے آگے ہے ٹکنالوجی میں ہم مہنت کریں ٹھیک ہے مشن مون دنیا کے دوسرے کنٹری میں مون کے اوپر جانے کی کوشش کی جاری ہے ہمارے یہاں پہ پاکستان کا سب سے سوری کیا نام ہے آپ کا سوہیب سوہیب سا بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے امیر ہم ہیں اگر آج گوادر چل جائے تو دنیا کے جوتا بھی نہیں مارے ہم گوادر جب چلنے ہی نہیں دے گا